سیفودین خالد کا سندھ اسمبلی کے ہال میں لیٹ کر احتجاج جاری ہے اسی پر بات کریں گے ہماست موجود ہیں وقاس باقر وقاس بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے سیفودین خالد گھر جانے کے لیے مانے بھی ہیں یا نہیں جی بالکل ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پانی اور بجلی کا بوران گزشتہ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے تاہم چونکہ دوہزار اٹھارہ الیکشن کے موسم ہے اور اس الیکشن کے موسم میں احتجاج کی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور آج متحدہ قومی مومنٹ کے منعرف رکن سیفودین خالد نے اورنگی ٹاؤن میں پانی کی ادم دستیابی پر احتجاج کیا اور ان کا قریباً تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے سیفودین خالد اس وقت سندھ اسمبلی کے ایوان میں موجود ہے اور تنہہ درنا دیئے بیٹھے ہیں سندھ اسمبلی کے اس ایوان کی لائٹیں بند کر دی گئی ہیں ایئر کولرز جو یہاں پر ایئر کنڈیشنز جو چل رہے تھے ان کو بھی منکتہ کر گیا ان کا کنیکشن بھی منکتہ کر دیا گیا ہے تاہم سیفودین خالد جو احتجاجی دھرنا دیئے بیٹھے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے رکنے سندھ اسمبلی امتیاز احمد شیخ کو ایوان سے چندہ کر کے پچھتر ہزار روپے دیئے گئے تھے کہ وہ اورنگی ٹاؤن میں وارٹر ٹینکر بھیجیں گے تاہم ابھی تک نہیں بھیجے گئے سیفودین خالد کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب تک اورنگی ٹاؤن میں سو وارٹر ٹینکر نہیں پہنچ جاتے وہ اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے سیفودین خالد اپنے ساتھ کپڑے اور چنے بھی لائے ہیں ٹھیک ہے دھرنا ان کی جانت سے ابھی بھی جاری ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے توقع اس باکر آپ کا بہت شکریہ